بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کیمیا سعادت سے ایک تباہ صاحب کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے چار انوان ہیں پہلا انوان اپنے آپ کو پھچاننے کے حوالے سے ہے فرماتے ہیں اے عزیز یہ جان لے اور یقین کر کہ اپنے آپ کو پہچاننا خدا تعالیٰ کی پہچان کی کنجی اور چابی ہے اس لیے وارد ہوا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا من عرف نفسی وقت عرف ربی اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں جہان میں اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ وہی حق ذات ہے آپ فرماتے ہیں اے عزیز ساری کائنات میں تجھ سے زیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں جب تو اس قدر قریب قربت کے باوجود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے گا تو اور کیا چیز پہچانے گا غالباً تو یہ کہے گا کہ اپنے آپ کو پہچان لینے سے بھی مسئلہ حال نہیں ہوتا کہ ایسی پہچان خدا تعالیٰ کی معرفت کی چابی قرار نہیں دی جا سکتی کیونکہ اپنے آپ کو جانور بھی پہچانتے ہیں جیسے تو اپنے جسم کے ظاہری حصے کا سر موں ہاتھ پوں اور گوشت بغیرہ پہچانتا ہے اور اپنے باطن کا حل بھی اتنا جانتا ہے کہ جب حکم حسوس کرتا ہے کھانا کھاتا ہے جب حسے میں ہوتا ہے تم لڑتا ہے جب تجھ پر شہوت غالب آتی ہے تو نکاح کا عرادہ کرتا ہے تو اپنی پہچان سے یہ پہچان مراد نہیں ہے تو اپنی پہچان سے مراد یہ پہچان نہیں ہے اس میں تو سب جانور تیرے ساتھ برابر ہے تجھے اپنی حقیقت ڈھونڈنا چاہیے کہ تُو کہاں ہے کہاں سے آیا اور کدھر جائے گا یہاں کیوں آیا ہے خدا تعالیٰ نے تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا تیری نیک بختی کا ہے جو صاحب تجھ میں ان میں سے بعض چرندوں اور پرندوں اور بعض شیعتین اور بعض فرشتوں کے ہیں ان میں سے کون کون ہیں تیری اصل حقیقت کیا ہے اور کیا چیز تجھ میں ارائتن ہے جب تک تُو یہ جان نہ سکے گا اپنی سعادت نہیں تلاش کر سکے گا پھر میں نے ہر ایک کی غزہ لگ لگ ہے اور سعادت جدہ جدہ مثلا کھانا پینا سونا وغیرہ چار پائیوں کی غزہ اور سعادت ہے تو اگر تُو چار پایا ہے تو پھر دن رات یہی کوشش کر کے تیرے پیٹ اور شرمگاہ کا مقصد پورا اور مارنا اور مار ڈالنا درندوں کی غزہ اور سعادت ہے اور شر پیدا کرنا ہیلہ سازی کرنا اور مقر کرنا شیطان کی غزہ ہے اگر تُو بھی انہی میں سے ہے تو ان کا ممہ بصروف رہتا کہ ارام پائے اور اپنی نیک بختی تجھے میں اثر ہے خدا تعالیٰ کی جمال کا دیدار کرنا فرشتوں کی غزہ ہے اور سعادت ہے غصہ وغیرہ وغیرہ اور چار پائیوں اور درندوں کی صفات کو ان میں داخل نہیں تو اگر فرشتوں کی اثر رکھتا ہے تو اپنے اصل میں کوشش کر کے جناب الہی کو پہچان اور اس جمال کے مشاہدے کی طرف را پائے اور اپنے آپ کو شہوت اور غصے کے ہاتھ سے نجات دلائیں اس معاملے میں یہاں تک کی کوشش کر کے تجھے پتا چل جائے کہ خدا تعالیٰ نے چرندوں درندوں کی صفات تجھ میں کیوں پیدا کی ہیں آیا اس کے لئے وہ تجھے اپنا قیدی بنائیں اور تجھے اپنی خدمت میں لائیں اور دن رات جو ہے وہ پکڑ رکھیں یا اس کے لئے کہ تُو انہیں اپنا قیدی بنائیں اور جو سفر تجھے درپیش ہے اس میں اپنا تابع بنائیں ایک کو سواری کے کام میں لائیں دوسروں کو اپنا تھیار بنائیں اور چند دن کے لئے جو تُو اس منزل میں ان کو اپنے کام میں رکھیں تاکہ ان کی مدد سے سعادت کا بھی تجھے میسر آئے تب تُو انہیں اپنے قبضے میں کرے اور اپنی سعادت کے مقام کی طرف متوجہ دے خاص لوگ اس مقام کو الہیت کہتے ہیں اور عوام جنت کہتے ہیں یہ سب باتیں تجھے جاننا ہے تاکہ تجھے کچھ اپنی معرفت حاصل ہو اور جس نے یہ نہ جانا تو دین میں خجالت ہی اس کا حصہ اور دین کی حقیقت سے وہ پردے میں رہا اے عزیز اگر تجھے اپنا جاننا منظور ہے تو پھر یہ بات جاننا لازمی ہے کہ خدا نے تجھے دو چیزوں سے پیدا کیا ایک ظاہری ڈھانچہ جسے بدن کہتے ہیں اور جسے ظاہر آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں دوسرا باطنی معنی ہیں کہ اس کو نفس دل اور جان کہتے ہیں اسے فقط باطن کی آنکھ سے پیچان سکتے ہیں ظاہر کی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہو یہی باطنی معنی تیری حقیقت ہے اور معنی کہ سوا اور جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کے تابہ اور اس کے لشکر اور خدمکار ہے اور ہم حضرت اس حقیقت کو دل کہتے ہیں ہم جب دل کی بات کریں گے تو عزیز جان لے کے دل سے یہی حقیقت انسان مراد لیں گے اور اس حقیقت کو کبھی روح کہتے ہیں کبھی نفس اور دل سے وہ گوشت کا لوتھرا مقصود نہیں جو سینے میں بائیں طرح موجود ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو جانروں اور جانروں کے بھی ہوتا ہے اس حقیقت کو جو انسان ہے ظاہر آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں جو چیز ظاہری آنکھ سے دکھائی دے وہ اس عالم سے ہے جو عالم شادت کہتے ہیں اور دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہے ہاں اس عالم میں مسافر کی طرح آیا گوشت کا لوتھرا اس دل کی سواری اور اتھیار اور بدن کے سب اس کا سب عزو اس کا لشکر ہے وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے خدا کی ماربت اس کے جمال بے مثال کا مشاہدہ اس دل کی صفت ہے اے عزیز سمجھ لے کہ جب تک تو دل کی ہستی کو نہیں جانے گا اس کی حقیقت کو نہیں پہچانے گا دل کیا ہے اس کی کیا خاص صفت ہے یہ بیان کرنے کے شریعت نجاز نہیں دی اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ کی جانب سے یہ آئیت آئیت تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے مطلق کہہ دے کہہ تُو کہ وہ میرے پروردگار کے حکم سے ہیں روح اللہ کے کام اور عالم عمر سے ہے اس سے زیادہ کہنے کی اجازت نہ ہوئی اگاہ ہو اس کا کام ہے بنانا اور حکم فرمانا